بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تہت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے e-learning سیشن میں آپ کا استحبال ہے میں ہوں آپ کے مولما میں مونا شیف تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن آٹھویں جماعت کے لیے زباندانی میں سکولرشپ امتحان کی تیاری کے اس سیشن میں آپ کا استقبال ہے آج کا ہمارا موضوع ہے جز نمبر دو زخیر الفاظ کا زیلی جز ہم مانی الفاظ ہم مانی الفاظ ہم مانی یہاں ہم کسی کام میں شرکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے جیسے ہم جماعت ہم جولی ہم درد ہم دم ہم راز وغیرہ ویسے ہی ہم مانی مانی یعنی مقصد حقیقت سبب یا وجے انگریزی میں ہم میننگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم مانی ایک ہی مانی والے دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہیں مثلاً ابتدا اس کے لیے دوسرا لفظ ہے شروعات ایک اور لفظ ہے آغاز تو ابتدا شروعات آغاز ان تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے لہٰذا یہ ہم مانی الفاظ ہیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں لفظ ہے دنیا دنیا کے لیے ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے عالم لام پر زبر ہے عالم جب ہم کہتے ہیں تو مطلب بدل جاتا ہے عالم یعنی دانا بہت پڑھا لکھا مگر دنیا کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عالم ایک 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 لفظ جگ ہندی کا ایک اور لفظ ہے سنسار یہ بھی دنیا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے ایسے لفظ کو ہم معنی لفظ ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ بھی کہتے ہیں چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں لفظ ہے امیر اس کا ہم معنی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مالدار آس کے لیے امید آغاز مترادف ہے شروع آسائش آرام اجالہ روشنی تاریکی اندھیرہ سبز ہرا نفع فائدہ سرخ لال زرد پیلا پرچم کا ہممانی لفظ ہے جھنڈا اور خطہ کا مترادف لفظ ہے غلطی شروع کرتے ہیں پہلا لفظ ہے آسمان آسمان کا ہم معنی لفظ ہے فلک یہ لفظ آپ جانتے ہیں ارش ارش کے بھی معنی ہے آسمان ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے چرخ آسمان فلک ارش چرخ یہ ہم معنی الفاظ ہیں ایک اور لفظ ہے سما اس کا بھی مطلب ہے آسمان شمس شمس آفتاب مہر خرشید شمس آفتاب مہر خرشید یہ سارے الفاظ سورج کے ہم معنی الفاظ ہیں جس طرح سورج کے لئے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں چاند کے بھی ہم معنی الفاظ ہیں مہتاب یہاں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا سورج کے لئے آفتاب اور چاند کے لئے مہتاب مہ اسی سے بنا ہے مہتاب مہ بدر یہ ہیں چاند کے ہم معنی الفاظ عورت کے لئے زن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے خاتون نسا آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں ایک سورے ہے سورے نسا تو نسا کا مطلب ہے عورت ایک اور لفظ ہے خانم تو زن عورت خاتون نسا خانم یہ ہممانی الفاظ ہیں بیوی بیوی کا ہممانی لفظ ہے زوجہ ایک اور لفظ ہے اہلیہ شریک حیات بیگم زوجہ بیوی اہلیہ شریک حیات اور بیگم یہ ہممانی الفاظ ہیں شوہر کے بھی ہممانی الفاظ ہیں خاوند سرتاج زوج بیوی کے لیے زوجہ اور شوہر کے لیے زوج میاں یہ ہممانی الفاظ ہیں لفظ ہے جیت اس کے لئے ہم فتح کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں غلبا نسرت زفر فتح جیت غلبا سے مختلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے شک گمان خدشہ شبا وہم مشکل ہمانی الفاظ کون سے ہیں دشوار کٹھن سخت محال غلطی ہو گئی تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں خطا ہو گئی کسور لغزش غم ہم معنی الفاظ ہیں دکھ تکلیف رنج علم علف لام میم علم این سے بھی ایک علم استعمال ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہیں وہ ہم آگے بتائیں گے تو دکھ غم تکلیف رنج علم ہم معنی الفاظ ہیں سمندر کے لئے ہم کبھی لفظ استعمال کرتے ہیں بہر جغرافیا میں آپ پڑ چکے ہیں بہر سمندر ہوتا ہے اس قلزم انسان ہم معنی الفاظ ہیں بشر آدمی مردم مردم شماری یہ لفظ پڑا ہے آپ نے تو انسان بشر آدمی مردم ہم معنی الفاظ ہیں انام ہم معنی الفاظ ہیں بخشش اتا موقع کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب ضروری ہے فائدہ فیض فائدہ پہنچنا فیض پہنچنا نفع کاروبار میں بہت فائدہ ہوا نفع ہوا تو فیض فائدہ نفع ہم معنی الفاظ ہیں دوست کے ہم معنی الفاظ ہیں رفیق ندیم یار کبھی دو الفاظ ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے یار دوست زخمی ہم معنی الفاظ ہیں بسم گھائل بیماری ہم معنی الفاظ ہیں مرز روگ ہندی کے بھی الفاظ چونکہ اردو میں مستعمل ہیں استعمال ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے زخیر الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں جھنڈا ہم معنی لفظ ہے پرچم بلکل شروعات میں ہم نے مثال کے طور پر دیکھا ایک اور لفظ ہے علم اور کچھ دیر پہلے دکھ غم رنج کے لئے ہم نے دیکھا تھا لفظ ہے علم تو آپ نے دیکھا تلفز دونوں کا ایک ہی ہے مگر الف سے جو علم ہے اس کا مطلب ہے دکھ رنج اور این سے جو علم ہے اس کا مطلب ہے جھنڈا یا پرچم تو آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے اگر اس قسم کے الفاظ ہیں تو آپ کو ان پر دھیان دینا ہے یاد رکھ نا ہے تا کہ آپ سے غلطی نہ ہو جھنڈا پرچم علم حمد حوصلہ جرت اور اب ہم ہم وانی الفاظ پر مشتمل سوالات کے جوابات دینے کی مشک کریں گے پہلا سوال ہے آغاز اس لفظ کے لیے ہم وانی لفظ کون سا ہے متبادل نمبر ایک عبد متبادل نمبر دو دوران متبادل نمبر تین انجام اور متبادل نمبر چار ابتدا تو آغاز اس لفظ کے لیے ہم معنی لفظ کون سا ہے عبد کے معنی آپ جانتے ہیں ہمیشگی وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو ہمیشہ دوام تو آغاز اس لفظ کے لیے یہ تو ہم معنی لفظ نہیں ہے دوسرا لفظ ہے دوران تیسرا ہے انجام آغاز کی زد ہے انجام اور ہمیں ہم معنی لفظ پہچان نہ ہے متبادل نمبر چار ابتدا آغاز آغاز اس لفظ کے لیے ابتدا شروعات تمہید اور ازل جیسے الفاظ ملتے ہیں یہاں آغاز اس لفظ کے لیے ہم معنی لفظ ہے متبادل نمبر چار ابتدا لہذا ہم جوابی پرچے میں چار نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے اگلا سوال ہے درج زیل جملے میں خط کشیدہ لفظ کا ہم معنی لفظ بتائیے جملہ ہے سلیم کو اپنی حکمت عملی پر پورا بھروسہ تھا یہاں خط کشیدہ لفظ ہے بھروسہ اور ہدایت ہے درج زیل جملے میں خط کشیدہ لفظ کا ہم معنی لفظ بتائیے تو متبادلات ہیں نمبر ایک تزبزب نمبر دو موقع نمبر تین اعتماد اور نمبر چار قیاس تزبزب کا مطلب ہے شک و شبا شش و پنج قیاس یعنی اندازہ بھروسہ کے لیے یقین اعتماد وغیرہ الفاظ مستامل ہیں تو یہاں خط کشیدہ لفظ ہے بھروسہ اور اس کا ہم معنی لفظ ہے اعتماد متبادل نمبر تین جوابی پرچے میں ہم تین نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے اگلا سوال دیکھتے ہیں زیل میں سے ہم معنی الفاظ کی غلط جوڑی پہچان اب یہاں ہدایت کو بغور پڑھئے ہم معنی الفاظ کی غلط جوڑی پہچان کے لیے کہا گیا ہے پہلی جوڑی ہے سعادت خوش نصیبی نمبر دو ارز زمین نمبر تین مخالفت دشمنی نمبر چار ارش فرش یہاں ہدایت میں جو بات قابل غور ہے وہ ہے غلط جوڑی پہچان ہے زیل میں سے ہم معنی الفاظ کی غلط جوڑی پہچان ہے تو یہاں جلوازی سے آپ کو کام نہیں لینا متبادلات پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تین جوڑیاں صحیح ہیں ہم معنی الفاظ ہیں سب سے پہلے سعادت خوش نصیبی ہم معنی الفاظ ہیں دوسری جوڑی عرض زمین یہ بھی ہم معنی الفاظ ہیں نمبر تین مخالفت دشمنی ہم معنی الفاظ ہیں نمبر چار عرش فرش یہ ہم وزن الفاظ ہیں لیکن ہم معنی نہیں کیونکہ عرش یعنی آسمان اور فرش یعنی زمین تو متبادل نمبر چار یہ جوڑی غلط جوڑی ہے یہ ہم معنی الفاظ کی غلط جوڑی ہے لہذا جوابی پرچے میں متبادل نمبر چار پر ہم سایا کریں گے اگلا سوال ہاتھ اس لفظ کے لئے متبادل میں سے کوئی دو ہم معنی لفظ پہچانیے متبادلات ہیں نمبر ایک دست نمبر دو تشت نمبر تین دشت اور نمبر چار ید تو ہاتھ اس لفظ کے لئے دو ہم معنی الفاظ ہمیں پہچان نے ہے تو دست آپ نے سنا ہوگا ہاتھ کے لئے دست کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اسی سے نکلا ہے لفظ دست کسی چیز کا ہینڈل ہوتا ہے جسے ہاتھ میں ہم پکڑتے ہیں اسے دست کہتے ہیں اور دست یعنی ہاتھ ایک اور لفظ ہے ہاتھ کے لئے وہ ہے ید تو دو ہم معنی الفاظ ہاتھ کے متبادل نمبر چار ید تو یہاں دو دائرے نمبر ایک اور نمبر چار ان پر ہم سایا کریں گے زیل کے متبادل میں سے گروپ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ پہچانی ہے بلکل اسی قسم کی ہدایت ہے دیکھتے ہیں گروپ میں کون سے الفاظ ہیں نمبر ایک دوست نمبر دو رقیب نمبر تین رفیق اور نمبر چار یار نمبر یہاں دوست رفیق یار یہ ہم معنی الفاظ ہیں رقیب کا مطلب ہے نگے بان محافظ ہم پیشہ حریف تو رقیب مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے دوست رفیق اور یار والا لفظ پہچانی یہاں دوست رفیق اور یار یہ ہمانی الفاظ ہیں اور جو لفظ ان سے تعلق نہیں رکھتا معنی کے اعتبار سے وہ ہے رقیب اگلا سوال ہے زیل میں سے ہم معنی الفاظ کی جوڑی پہچانی پہلی جوڑی ہے مایا دولت دوسری جوڑی لیل دن تیسری جوڑی گراں ارزا چوتھی جوڑی ہے بارہ خزا یہاں آپ کو ہم معنی الفاظ کی جوڑی پہچاننا ہے چار متبادلات ہیں اور اس میں ایک جوڑی ہم معنی الفاظ کی جوڑی ہے جسے ہمیں پہچاننا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہے مایا اور دولت مایا مطلب دھن دولت تو یہ جوڑی ہمانی الفاظ کی جوڑی ہے دوسری جوڑی لیل دن لیل یعنی رات اور دن یعنی دن یہ تو ہمانی الفاظ نہیں ہے یہ تو متضاد الفاظ ہیں تیسری جوڑی ہے گراں ارزاں گراں یعنی مہنگا وزنی بھی ہم کہتے ہیں اور ارزاں کا مطلب ہے سستا کم قیمت والا یہ بھی ہمانی الفاظ نہیں ہیں یہ بھی متضاد الفاظ ہیں چوتھی جوڑی ہے باراں اور خزاں یہ دو موسم ہیں مختلف تو یہاں ہمانی الفاظ کی جوڑی کون سی ہے متبادل نمبر ایک مایا دولت یہ ہمانی الفاظ ہیں تو متبادل نمبر ایک صحیح جواب ہے جواب پرچے میں ایک نمبر کے دائرے پر ہم سایا کریں گے سوال غلط جوڑی کی نشان دہی کیجئے اس سے پہلے تھا ہمانی الفاظ کی جوڑی کی نشان دہی کرنی تھی اور اب غلط جوڑی کی نشان دہی کرنی نمبر ایک آہو ہرن نمبر دو سگ کتہ نمبر تین اسد شیر اور نمبر چار چونٹی ماار دیکھتے ہیں غلط جوڑی کون سی ہے پہلی جوڑی آہو ہرن یہ صحیح جوڑی ہے آہو یعنی ہرن دوسری جوڑی سگ کتہ یہ بھی صحیح جوڑی ہے سگ یعنی کتہ تیسری جوڑی ہے اسد اور شیر بلکل صحیح جوڑی ہے چوتھی جوڑی ہے چونٹی مار مار یعنی سام تو چونٹی اور مار یہ ہم معنی الفاظ نہیں ہے یہ غلط جوڑی ہے تو متبادل نمبر چار ہم معنی الفاظ نہ ہونے کی وجہ سے ان جوڑی میں یہ غلط جوڑی ہے باقی سب ہم معنی الفاظ ہیں آہو ہرن نمبر دو سگ کتہ نمبر تین اسد شیر یہ ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں ہیں مگر جوڑی نمبر چار چونٹی اور مار یہ ہم معنی الفاظ نہیں ہیں مار کا مطلب ہے سام تو غلط جوڑی کی نشان دہی کرنی ہے جوابی پرچے میں ہم چار نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے مبارک کے لیے دو ہم معنی لفظ پہچانی ہیں نمبر ایک ساد نمبر دو ادراک نمبر تین نیک اور نمبر چار قسمت مبارک یہ لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں تو مبارک کے لیے دو ہم معنی الفاظ کون سے ہیں انہیں پہچان نہ ہے ساد اس کا مطلب ہوتا ہے مبارک متبادل نمبر دو ہے ادراک ادراک یعنی دریافت کرنا پانا اکل و فہم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے متبادل نمبر تین ہے نیک یعنی اچھا اور چار قسمت تو یہاں مبارک کے لیے دو ہم معنی الفاظ کون سے ہیں ادراک اور قسمت تو بلکل بھی نہیں ٹھیک پہچانا آپ نے نمبر ایک ساد اور نمبر تین نیک یہ مبارک کے لیے دو ہم معنی الفاظ ہیں جواب پرچے میں ہم نمبر ایک اور نمبر تین دائروں پر سایا کریں گے اگلا سوال ہے غیر مربوط مرقب الگ کیجئے مرقب الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان میں جو غیر مربوط ہیں جن میں کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے مرقب ہمیں الگ کرنے ہیں متبادلات دیکھتے ہیں نمبر ایک مل جل نمبر دو اتحاد و اتفاق نمبر تین بہر و بر اور نمبر چار یقین و اعتماد سب سے پہلے مل جل یہ ہممانی الفاظ ہیں مل جل کر رہنا نمبر دو اتحاد و اتفاق یہ بھی ہممانی ہیں ان میں ربط ہے آپس میں تیسرا ہے بہر و بر بہر یعنی سمندر اور بر یعنی زمین یہ غیر مربوط ہیں متبادل نمبر چار بھی دیکھ لیتے ہیں یقین و اعتماد ان میں ربط ہے یہ ہممانی الفاظ ہیں متبادل نمبر تین جو ہے یہ غیر مربوط مرقب ہیں ایک دوسرے کی زد ہیں بہر و بر یہ غیر مربوط مرقب کون سے ہیں نمبر تین بہر و بر جوابی پرچے میں ہم تین نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے اگلا سوال مصرے میں خط کشیدہ لفظ کے معنی بتائیے اب اس سے پہلے جملے میں خط کشیدہ لفظ کا ہم معنی لفظ ہمیں ڈھونڈ تھا اور یہاں کسی شیر کا ایک مصرہ دیا ہوا ہے اس میں خط کشیدہ لفظ کے معنی ہمیں بتانے ہیں دیکھتے ہیں کونسا مصرہ ہے وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے یہاں خط کشیدہ لفظ ہے آبرو متبادلات ہیں نمبر ایک عزت نمبر دو سہت نمبر تین حکمت اور نمبر چار نام یہ مصرہ مرزا غالب کے شیر کا ہے بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے تو وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے اس مصرے میں خد کشیدہ لفظ کے معنی بتانے ہیں تو آبرو یعنی عزت متبادل نمبر ایک صحیح جواب ہے متبادل نمبر ایک عزت جوابی پرچے میں ہم ایک نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے ایک اور قسم دیکھئے سوال کی زیل کے جملے سے دو ہم معنی الفاظ تلاش کیجئے جملہ ہے اس زمانے میں کسی کی بھی جان و مال عزت و آبرو گرز گرز کچھ بھی محفوظ نہ تھا وہ انتہائی انتشار و لا قانونیت کا زمانہ تھا تو اس جملے میں دو ہم معنی الفاظ ہیں ہمیں انہیں تلاش کرنا ہے متبادلات دیکھئے نمبر ایک جان و مال نمبر دو عزت و آبرو نمبر تین انتہائی انتشار اور آخری متبادل ہے متبادل نمبر چار انتشار لا قانونیت تو دو ہم معنی الفاظ کون سے ہیں تلاش کیجئے اس جملے میں ہمیں دو ہم معنی الفاظ تلاش کرنے ہیں متبادلات آپ نے دیکھ نمبر ایک جان و مال دوسرا عزت و آبرو تیسرا انتہائی انتشار اور چوتھی جوڑی ہے انتشار لا قانونیت تو یہاں ہم معنی الفاظ ہیں عزت و آبرو اور متبادل نمبر چار انتشار لا قانونیت لا یعنی نہیں سابقی کے طور پر استعمال ہوا ہے لا قانونیت جہاں کوئی قانون نہ ہو اور جب کوئی قانون نہ ہو کوئی قانون کو نہ مانے تو وہاں انتشار اور افرہ تفریح پھیل جاتی ہے تو نمبر دو اور نمبر چار یہ ہم معنی الفاظ ہیں جوابی پرچے میں ہم دو نمبر اور چار نمبر کے دائروں پر سایہ کریں گے اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے موقع کی مناسبت سے ہم مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ہم معنی الفاظ کا علم ہونا بہت ضروری ہے کبھی کبھی جملے میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا علم آپ کو نہیں ہوتا مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایک ہی معنی و مفہوم کے مختلف الفاظ کا آپ علم حاصل کریں اس سے آپ کو جملے کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے ہم dividی موسیقی